بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر صبح میں ہوں آپ کے ساتھ انیقہ نصار ایک بار پھر آپ کے سب کو باقبر کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین پینما کیس کی روز گرد بنیادوں پر سمات جاری ہے اور اس سمات کی اندر نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ کیس جوں کا تو اسی جگہ پر موجود ہے آگیمنٹس دیے جا رہے ہیں پی ٹی آئے کے وقیل نائی بخاری صاحب کی جانب سے لیکن آگے ہوگا کیا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں خاور گھومن صاحب خاور گھومن صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا مارے ساتھ سہیل بھٹی صاحب بھی موجود ہیں سہیل صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا خاور صاحب سٹارٹنگ فرم یو پینلما کا کیس سپریم کورٹ میں بڑی انٹرسٹنگ چیز آئی ہے عدالت یہ کہتی ہے کہ جی عمران خان کے وکیل کو آپ کو کیا جلدی ہے کیس قتم کرنے کی جب ہم مطمئن ہوں گے تب فیصلہ سنا دیں گے تو جلدی کے اندر کئی ایسا تو نہیں کہ جسٹس ہریڈ is جسٹس بریڈ اور جسٹس دیلیڈ is جسٹس دنائیڈ والی بات ہو جی انیکہ کل بھی میں نو بجے سے لے کے ایک بجے تک کوٹ ہیرنگ میں نے سنی سارا ٹائم میں وہاں پہ رہا اور سارا آرگومنٹ سنا دوں پی ٹی آئی کی طرف سے وہاں پہ جو جا گیا ایک چیز بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ کہ یہ کیس پاکستان کی سیاسی تاریخ پر تو گہرے نقوش چھوڑنے جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کے جو سٹیٹ انسٹیوشنز ہیں ان کی بھی جو سمت ہے وہ بلکل سیدھی ہو جائے گی جس میں آپ کا فیڈل بورڈ آف ریوینیو ہے جس میں نیشنل ایکاونٹری بیرو ہے جس کے اندر ایف آئی اے ہے جو اور ایسی سی پی ہے باقی سارے ادارے ڈیریکشن بلکل تیہ ہونے جا رہی ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کوٹ نے کہا جلدی نہیں ہے بلکل کوٹ نے بڑے تحمل سے سن رہی ہے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ انہوں نے کوٹ ججز نکل بار بار یہ کہا کہ یہ ملکی تاریخ کا واحد کیس ہے کہ جس کے اندر بہت سارے ایشیو ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی کیس کے اندر یہ سارے آگئے اس پہ اندر سہل ڈیپینڈنسی کا ایشیو ڈیسائیڈ ہونا ہے ابھی تک ہمارے ملک کے اندر کوئی کیس لاؤ نہیں ہے کوئی آپ کے پاس ایسی سٹڈی نہیں ہے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا جس کے تحت یہ ڈیسین ہو گیا ہوا ہے اس کی ڈیفینیشن ہونی ہے سیاست سیاستی طور پر وہ تو اگین جو ہم شروع دن سے بات کر رہے ہیں کہ جو زیادہ اچھے دلائل دے گا جس کے پاس اچھا ایویڈنس ہوگا وہ کیس جیت جائے گا لیکن سوال کل جو ججز سائبان نے جو بار بار ایک چیز بیان کی وہ یہ سوال بڑے کلیر ہو گئے ہیں پراپرٹیز نائنٹیز سے آپ کی اکپیشن میں ہیں شریف فیملی کی اکپیشن میں ہیں اندر اکپیشن وہ تھرہ آفشور کمپنیز ہائیں آپ نے اپنے فرنڈ مینز کے دیہ خریدی وہ ججز کل جسد عظم صاحب نے کہا کہ جی وہ ہم گورنمنٹ کی سائٹ سے پوچھیں گے کہ وہ کیسے وہ آپ کو جواب بات دینے ہیں اب یہ بھی آپ کو جواب دینا ہے کہ جی اگر حسن صاحب پچھلے چار پانچ سالوں میں اپنے والد پرائمیسر صاحب کو اسی کروڑ کے گفت بجواتے ہیں تو یہ بھی ثابت ہونا ہے کہ وہ جو اسی کروڑ تھا ان کے پاس کہاں سے آیا انہوں کو کہاں سے کم آیا جو بزنس سیٹ اپ ہوا وہ کیسے ہوا ڈیپینڈنسی کے ایشو کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی فیملی سے کوئی راؤنڈ ستر کروڑ کے قریب کرزا جاتے لیے ہوئے ہیں توفیت ہائف لیے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو بیان کرنا ہے کہ یہ توفیت ہائف ٹھیک ہے ہماری سوسائٹی کے اندر فیملیز میں بائی اپنی بہنوں کو دیتے ہیں اپنے بچوں کو دیتے ہیں ایک چیز جو ناظرین کو سمجھ نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ سائیڈیز کو تھوڑا سا میرے خیال میں غلط بیان کرتی ہے کہ جی والدین اپنے بچوں کو گفت دیتے ہیں یہاں پہ ایک والد کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ پر پرائیم منسٹر آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ پر پرائیم منسٹر آف پاکستان کے بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ بزنس سیٹ اپ کیے تو کیسے کیے نواز شریف صاحب پہلے دن سے تو گورنمنٹ میں ہیں کونی ایٹی سے آن ورڈ وہ پہلے پنجاب کے اندر فنانس منسٹر تھے پہ چیف منسٹر رہے اس کے بعد دو دفعہ پرائیم منسٹر نائنٹیز میں رہے اب تیسی دفعہ ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں تیعہ ہونی ہیں جہاں پر انسٹیوشنز کی بات ہے تو نیب کے لیے بڑی کلیر کٹ کل ڈیریکشن تھی کل جب نیب چیرمن کا کیس آیا اس میں بخاری صاحب نے یہ کہا کہ وہ جو خدیبیا پیپر میل تین شارعہ چار ارب روپے کا جو منی لانڈنگ کا کیس تھا مشہور زمانہ جو ایساق ڈارٹ صاحب کا ایفیڈ ایفٹ تھا وہ بھی زیرے بیس آیا وہ جو کیس تھا جو ڈسیئن ہوا ہے دوزار چودہ کے اندر جو کویش کر دیا گیا تھا وہ سب منی لانڈنگ کا کیس اگنس ایساق ڈارٹ وہ دوبارہ آیا اور کل کورٹ نے پوچھا پی ٹی آئی سے کہ یہ بلکل کیس ہے اس کی ری انویسٹیکشن ہونی چاہیے نیب نے کے چیرمن نے اس کے اندر بد دیانتی جو کی ہوئی ہے اس کو دوبارہ اس کو ڈسکس ہونا چاہیے یہ جانا چاہوں گا کہ اس سارے تناظر میں روزانہ جو کہ نیب سماعت میں زیرے وحث آ رہا ہے نیب کا مستویل کیا دیکھ رہے ہیں اور سیکن یہ جانا چاہوں گا کل کی سماعت قرآن دو پوائنٹس پہ عدالت بھی فوکس ہی جو کہ سب کو میٹر کرتے ہیں کہ وزیراعظم منی ٹریل دینے کے ذمہ دار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیراعظم نے قوم اسمبلی میں اسے جلا سے خطاب کیا تھا اس میں ان کے بیانات میں تضاد ہے عدالت کا فوکس تھا تھوڑا اس میں بھی بتائیے گا کہ کس حد تک اس کے اوپر فوکس رہا اور یہ بات کتنے سگنیفیکنٹ ثابت ہو سکتی آنے والے دنوں میں سوہل جہاں تک تو نیب کا تعلق ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ کی طرف سے بڑی نہ صرف کلیر اوبزرویشن آ رہی ہے اور ایک کلیر جو سٹینس آ رہا ہے کہ نیب کو اس سارے کیس کے اوپر نیب کی اب بہت زیادہ کھچائی ہونے جاری ہے کل جیسیس خوصہ صاحب نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ ہم نیب کے چیئرمن کو بلائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ یہ آپ نے ساکڈار صاحب والا جو ریفرنس تھا اس کے آپ نے کیا کیا اس پہ ہمیں کچھ ایویڈنس تو دیں بتائیں وہ کہنا ہو سکتا ہے وہ ڈر کے مارے وہ کہیں کہ جناب ہم دوبارہ ریفرنس میں چلے جاتا ہے پلیز ہم سے آپ یہ سوالات نہیں کریں تو اب یہ نیب کی جو ڈریکشن ہے نیب نے اگر کام کرنا ہے نیب کے آئین کے آپ کو بتا ہے آلیڈ ہی وہ ترامیم کر دی ہیں کارڈیننس کے تحت اب اس کے اندر فردر جو ریفائن ہونے جا رہا ہے یعنی وہ اس کیس کا جو نتیجہ آئے گا اس کے اندر ایک میجر پارٹ میری نظر میں جو میں وہاں پہ دیکھ رہا ہوں وہ نیب کو بھی نیب کی ورکنگ کو بھی ڈریکشن کرے گا اور نیب کو کس طرح آگے فیوچر کے اندر کام کرنا ہے پولیٹیشنز کی اوپر یا ملک کے اندر کوئی بھی کرپشن کرتا ہے اس کو وزیراعظم کے بیانات میں تضادات دیکھیں وزیراعظم کے بیانات کے تضادات میں میں اس لیے کومنٹ نہیں کروں گا گومنٹ کی سائیڈ نے ابھی اپنا کیس کو ڈیفینڈ کرنا ہے سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جو کل ججز نے کہا یہ سوالات بہت زیادہ ہیں پرائیم سل صاحب نے اڈریس تو دا نیشن میں کچھ باتیں کی اس میں کتری لیٹر کا ذکر نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے جو تقاریر کی اس کے اندر کتری لیٹر کا نہیں جس کے اوپر یہ چیز بیان کی گئی کہ آپ نے وہاں پہ بالکل نہیں آپ نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے کسی لیول پہ انویسمنٹ کتریز کے ساتھ کی تھی وہ آپ کوئی ذکر نہیں ہوا تو یہ ججز صاحب نے جائے صاحبان نے یہ کہا کہ یہ اس چیز کو حل ہونے ہاں ایک چیز جو بار بار جیسے خوصہ صاحب جو اس پانچ روپنی بینچ کو جو چیر کر رہے ہیں انہوں نے کہا اس سارے کیس کے اوپ میں جو ایک چیز ہمیں جس پہ فوکس کرنا ہے وہ ہے دیانتداری کیا پرائیم سر آف پاکستان نے اپنے ان تمام بیانات میں جو انہوں نے قوم کو خطاب میں کیے فلوردہ ہاؤس کیے اس میں کیا انہوں نے دیانتداری برتی یا نہیں برتی اگر برتی ہے اگر اس میں کوئی تضاد آ رہا ہے تو وہ کیوں آ رہا ہے تو وہ ہم گورنمنٹ لائرز اس پہ بیان کریں گے چلے دونوں کے پوائنٹس مکمل ہو گئے تو دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ایف پی آئی کی بات کرتے ہیں اور ناظرین فیڈرل بیورو آف ریونیو جس کا کام ہے ٹیکس کلیکشن کرنا اس کے حوالے سے ٹیکس کلیکشن کی یا ٹیکس امنیسٹی سکیم نئی سے نئی ٹیکس امنیسٹی سکیم یہ حکومت دے رہی ہے اور اب ایک اور ٹیکس امنیسٹی سکیم انڈر پلاننگ ہے بلکہ پلاننگ کیا یہ تیار کی جا رہی ہے کیوں کی جا رہی ہے سوہیل برتی صاحب ذرا ایکسپلین کریے گا دیکھیں یہ بڑے دلچسپ ایک کام ہونے جا رہا ہے ارگنایزیشن آف اکنومک اینڈیویلٹمنٹ کوپریشن کے حوالے سے ایک تنظیم ہے جس کے ایک سو چار ممالک میمبران ہیں ایک سو چار ممالک کے میمبران اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے سکیم لانچ کرنے کا جس کا نام ہے گلوبل انٹی ٹیکس ایویین سکیم دنیا بھر کے لوگ اس کے اوپر فوکسڈ ہیں جس کی وجہ سے عالمی سطح کے اوپر جس میں پاکستان بھی شامل ہے ٹیکسٹوروں اور کالا دھن چھپانے والوں کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے جس کے باعث ایف بی آر کو بھی اب اس بات کا ریلائز ہوا ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے ذریعے سے کچھ لوگ بچ بھی سکتے ہیں جنہوں نے کالا دھن چھپایا ہوا اور اس کے ساتھ کچھ پیسہ بھی قومی خزانے میں آ سکتا ہے ایف بی آر کی جانب سے یہ سکیم پرپوز کی گئی ہے اور اس سکیم کے بعد جو ہم سویزر لینڈ سے پیسے لانے کی پیسے واپس لانے کی بات کرتے ہیں یہ ایک واحد موقع پاکستان کو مل رہا ہے کہ ہم اس کے ذریعے اس افیکٹیو سکیم کے ذریعے سے کتنا پیسہ لانے سکتے ہیں اس سکیم کی تفصیل یہ ہیں دو قسم کس کے اندر پرویزن خوار سب پیش کی گئی ہیں ایک تو آپ بیرونے ملک سویزر لینڈ میں ہوں آف شور کمپنیز میں آپ کے پیسے ہوں یا متحدہ راورمات کے میں آپ کی جائدادیں ہوں آپ ان کو ڈیکلیئر کر دیں کہ یہ یہاں یہاں پر ہماری اتنی جائدادیں ہیں پاکستانیوں کے لیے تو آپ کو پانچ نو ماہ کے دوران تین تین ماہ کی ڈیفرنٹ فیزیز ہیں سکیم کے کمہ سے ہم پانچ فیصد اور زیادہ سے زیادہ دس فیصد ٹیکس ادا کر کے ٹیکس ادا کرنا ہوگا اس کے اوپر آپ سے پھر کچھ نہیں پوچھا جائے گا وہ سویزر لینڈ کے بینکس میں پڑی ہوئی آپ کی رقم ہو متحدہ راورات کی جائدادوں کی اور یہ کسی بھی اور ملک میں آف شور کمپنیز میں آپ کا پیسہ دس سے بیس فیصد آپ ادا کریں قومی خزانے میں اور آپ اس کو آپ کی رقم وائٹ ہو جائے گی دو کوششیں ہیں گورنمنٹ کی کہ برونے ملک پیسہ رکھنا ہے تو پھر پانچ سے دس فیصد دے دیں اگر پاکستان لانے ہے تو دس سے بیس فیصد دیں اور آپ کی رقم بھی کلیر اور پاکستان کو ٹیکس بھی ملکی قومی خزانے میں آ سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ ماہرین سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اس کی مچی ہے برونے ملک جو لوگوں نے پیسہ چھپایا ہوا ہے وہ یہاں لا سکتے ہیں لیکن آپ یہ توقع مت رکھئے جو ہماری پولٹیکل ایلیٹ اور کہ کچھ پیسے تھے وہ یہاں نہیں لا سکیں گے لانے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دو ہزار اٹھارہ میں ایک سو چار ممالک کا معاہدہ ایفیکٹیو ہو جائے گا تو پاکستان سوزر لینڈس میں دنیا کی کسی بھی ملک سے اپنے پاکستانیوں کی اساسوں کی اور ٹیکس کی تفصیلات حاصل کر سکتا ہے اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک ان کے اگر کچھ شہری پاکستان میں انہوں نے کمپنی شہری انویسمنٹ کی ہوئے تو پاکستان ان کو بھی یہ ملومات دینے کا پابند ہو جائے گا یہ وہ عالمی سطح پر ایک کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے انٹی ٹیکس ایویینس سکیم کے نام کے اوپر جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک اچھا وہ تو ٹھیک ہو گیا یہ او ای سی ڈی جو افیکٹیو ہونے جا رہی ہے جولائی دو ہزار اٹھارہ میں یہ افیکٹیو ہوگی اب دو ہزار جولائی دو ہزار اٹھارہ اور اب جو اس میں کافی ٹائم ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ جن کا آلڑی پیسہ ہے سس بینکس میں یا دبائی میں یا کسی دوسرے تیسے ملک میں پاکستان کے پڑا ہوا ہے ان کے پاس ٹائم ہے وہ تو پیسے کو آگے پیچھے کر لیں گے میرا اس پر سوال یہ ہے یہ کتنا افیکٹیو ہے کیا کسی ملک نے اس سکیم سے یا اس طرح کے ملتی جو سکیم سے فائدہ اٹھا کے کیا انہوں نے اس طرح کا پیسہ واپس لانے میں کامیاب ہوئے ہوئے تو کتنا ہوئے ایک سوال دوسرا یہ سوال کہ پاکستان کی اکانومی یا ساگڈار سب کتنا ایمپیکٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کسے کتنے وہ پیسے کمانے یا ملک کے اندر اخزانے میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں اس کا جب کا پہلا کوئیسن اس میں یہ ہے کہ اب کچھ ان لوگوں کو ٹائم مل گیا ہے جن کی آفشور کمپنیوں میں جن کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں یا دیگر سویڈزلینڈ کے بینکس میں اب ان کے پاس یہ ٹائم ہے کہ اپنی ایڈنٹیٹی چھپانا چاہتے ہیں اور وہ خود فرنٹ پر نہیں آنا چاہتے تو بڑے بزنس مینوں کو فرنٹ پر لاکر انویجول کو سامنے لاکر اس کو وائٹ کر سکتے ہیں یہ ان کو اس ٹائم کشن مل گئے نمبر ایک نمبر دو یہ آئیڈیا لیا گیا ہے بھارت اور انڈونیشیا سے بھارت نے جون دوہزار سولہ میں اسی نویت کی سکیم اتعارف کروائی تھی اور جو عداد و شمار ہمارے سامنے آئے بھارتیوں نے اکتوبر دوہزار سولہ تک چونسٹھ ہزار دو سو پچھتر بھارتیوں نے ستانوے اشاریہ پانچ رب ڈالر کے اساسیں ظاہر کیے اس سکیم کے وجہ سے لیکن ان کی ٹیکس کی شرح زیادہ تھی جس کی وجہ سے بھارت کے قومی خزانے میں 45 رب ڈالر کا ریوینیو ملے گا اس کے ساتھ انڈونیشیا نے بھی اسی پیٹرن پر کی انڈونیشیا میں بھی اساسوں کو زاہد کرنے اور وائد کرنے کے لیے جو ٹیکس کی شرح ہمارے ہم بہت کم پرپوز کی گئی ہے انڈونیشیا کے اندر ٹیکس پانچ فیصد ہے اس کو پچیس فیصد پچار میں دیکھ رہا ہے انڈونیشیا تو پچیس فیصد شاید رکھی گیا اس موقع کیوں پر آپ کو زیادہ ٹیکس کی شرح رکھنی چاہیے تھی اس لیے اب پاکستانیوں کے پاس بیرون ملک دولت کو چھپانا ممکن نہیں رہا دو ہزار ممکن نہیں رہے گا دو ہزار اٹھارہ کے بعد تو لہٰذا آپ کو ٹیکس کی شرح زیادہ رکھنی چاہیے انڈونیشیا کی میں بتاتا ہوں کہ تین لاکھ چھاسٹھ ہزار نے اس سکیم کے تحت اپنے کالے دھند کو وائٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ سے رجوع کیا دوستو ستتر ارب ڈالر کے انڈونیشن کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اساسے ہیں ملک میں اور بیرون ملک اور اس کے اوپر انڈونیشن کی گورنمنٹ کو سات اشاریہ پنٹالیس ارب ڈالر کی ریوینیو ملے گا ان کے قومی خزان اچھا وہ جو دو سو ارب ڈالر سویس بینکس میں پاکستانیوں کا اکثر ہم سنتے رہتے ہیں اپوزیشن کے طرف سے ساگڈار صاحب نے پہلے کہا بعد میں انہوں نے کہا جی میرے سے یہ غلط اٹریبیوٹ کیا ہے بینکس کے حوالے سے کافی تحقیقات کی تھی ان کے کچھ شماہیرین نے اور اس کے ساتھ مسلمی قنون کے دور میں جب سیفر احمان صاحب نے کچھ کمپنیز کی خدمات حائل کر کے پیپس پارٹی کے احساسوں سے متعلق تحقیقات کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر کچھ کمپنیز کی خدمات حاصل کی تھی جو اس خفی احساسوں کو پتا چلاتی ہیں یہ جو دو ورکنگ ہوئی ہیں نا پاسٹ کے اندر نیب کی اور اس کے ساتھ سیفر احمان صاحب نے جو ورکنگ کروائی تھی ان لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستانیوں کے ایک سو سے ایک سو رب ڈالر سے زائد کی احساس سوٹزر لینڈ کے بینکس میں موجود ہیں اس فگر کی بنیاد کے اوپر ایک فگر ایک سامنے آیا ہے دو سو رب ڈالر کا اگر دار سب اور نہیں کرتے اٹسو کے لیکن پاکستانیوں کی بڑی رقم وہاں پر موجود ہے اور اس انٹی ٹیکس اویینس سکیم کا انٹرنیشنل لیول پر لانچ ہونے کے بعد دوہزار اٹھارہ میں پاکستانیوں کے پاس اپنے اس کالے دھن کو چھپانے کا کوئی آپشن نہیں دے گا حکومت کو ٹیکس کی شرح زیادہ رکھنی چاہیے بھی یہ پرپوز ٹیکس سکیمیں ایپ ڈی آر کی جانب سے اس نے اپروو ہونا ہے ٹیکس کی شرح بڑھائی جائے تو پاکستان کے قومی خزانے میں بھی دس سے پندرہ اور ڈالر کا خیر ملکی ذرہ مبادلہ آ سکتا ہے چلیے خیر ملکی ذرہ مبادلہ اس کے لیے پہلے قانون سازی ہونی چاہیے تھی لیکن قانون کی قائمہ کمیٹی کے اندر کل بات ہوئی اور ایسی چیز جس کے بارے میں تمام اپوزیشن یکجہ ہو گئی لیکن حکومت جو ہے ڈٹی ہوئی تھی کہ اس کو کسی طریقے سے پاس کرا لیا جائے کیا چیز تھی خوابتا ہے یہ چوبیس آئینی ترمیم ہے جس کے تحت جو سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس لینے کا ایک پاور ہے اس کو سکویز کرنے کی کوشش کی جاری ہے عام فہم میں یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس کے تحت کوئی دسیئن لے لیتا ہے تو اس کے بعد جو اگری پارٹیا اس کو اس کے اگیس اپیل میں جا سکتی ہے پھل وقت آپ سپریم کورٹ میں اگر کوئی دسیئن ہو سکتا ہے تو اس میں اپیل میں نہیں جا سکتے اگر یہ اپیل ہو جاتی ہے یہ لاو پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو گورنمنٹ پراما گیٹ کا ایشیو چل رہا ہے اس میں اگر گورنمنٹ کے اگنس جا پرائم سی صاحب کے اگنس جسیئن آ جاتا ہے تو وہ جا سکیں گے اپیل کے اندر جب اپیل میں جاتے ہیں ایک لارجٹ بینج میں کیس چلتا ہے تو مطلب اس کو آپ ڈریک آن کر سکتے ہیں اس کے جو پیچھے جو پولٹکس ہو رہی ہے آپ حیران ہوں گی کہ یہ پہلے پہلے جو بل پیش کیا ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے یہ بل پیش کیا تھا یہ کہ یہ سو موٹو ایکشن کے اگنس اپیل کا حق ہونا چاہیے انہوں نے اس وقت گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ نہیں کیا اب جب گورنمنٹ خود شکنجے میں آ گئی ہے تو اب وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پوش کر رہے ہیں کل قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوئے وہاں پہ تمام آپوزشن پارٹی نے اس کو اپوز کیا ہے گورنمنٹ نے ظاہر بات ہے مجورٹی میں بیٹھی ہوئی ہیں ہر سٹینڈنگ کمیٹی میں اپنے تناسب سے انہوں نے اس کو پاس کروا لیا اب اس کے اوپر یہ کچھ لوگوں سے جو بات میری ہوئی اب اس پہ جو پولٹکس کیا ہو رہی ہے پولٹکس یہ ہے سینٹ کے اندر پاناما کمیشن کا بل پاکستان پیپلز پارٹی نے جمع کروایا ہوئے ہیں نیشنل سمی کے اندر آپ کو یاد ہوگا ہے انگواری کمیشن کا بلیدر جمع ہوئے ہیں اس کے دعویٰ جو لارجر لیول پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم آلین کے درمیان جو سارے یہ ایشوز آپ پتہ زرداری صاحب آپ جہاں پارلیمان میں آ رہے ہیں سیاست کرنے اس پہ ہوگا گیو اینڈ ٹیک اب زرداری صاحب ہم یہ چیز اس پہ نظر بھی رکھیں گے زرداری صاحب اس جو اس کو بل کو سپورٹ کرنے کی مد میں گورنمنٹ سے کچھ فسیلیٹیشن چاہیں گے کہ وہ کس قسم کی فسیلیٹیشن ہوگی وہ آنے والا وقت بتایا گا لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ فسیلیٹیشن چاہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آئینی ترامیم ہوتی ہے اس کے اندر دونوں حسد سے ٹو تھرڈ میجورٹی سے آپ کو ووٹ چاہیے نیشنل ساملی کے ان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس میجورٹی ووٹ ہے وہ پاس کر سکتے لیکن سینٹ کے اندر اسٹم پاکستان ٹیپلز پارٹی کا ہے لہٰذا یہ جو بل ہے اس وقت تک یہ بالکل نان سٹارٹر ہے ڈیٹ بل ہے جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی ڈسکشنز آلیڈی شروع ہو گئی ہیں اور بیہینڈ دا سین جو ان کے آپس میں رابطے ہیں بیٹوین دا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ شروع ہو گئے ہیں گیوین ٹیک ہوگا اور زرداری صاحب آپ کو پتا ہے گیوین ٹیک کے ماہر ہیں گیوین ٹیک ہوتا ہے اگر گیوین ٹیک ہونے کے بعد یہ دونوں بل ہیں اگر پاس ہو جاتے ہیں مسلم لیگ نون کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی تو پاکستان کی عوام کے لیے ان دونوں بلوں کے اندر کیا بینیفیٹس ہیں دیکھیں اگر تو اس کو ایک اوورال پکچر میں دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا بل ہے اگر ایک بندے خلاف ایک رسین آگے تو اس کو یہ رائٹ ملنا چاہیے لیکن ہمیچہ وہ کہتے ہیں سیاست کے اندر جو وقت ہوتا ہے ٹائمنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے وائی نو وائی نوٹ بیفور کافی عرصے کا پہلے کا پیش ہوا ہوا ہے پہلے آپ نے کیوں نہیں ٹیک اپ کیا آپ چونکہ سپریم کورٹ نے پاناما کے ایشیو کے اوپر سوہ موٹر نوٹس لے لیا 184.3 کے تحت تو آپ اس پہ قدگن لگانے کے لیے آپ یہ ہوگے تو یہ بیسیکلی آپ کی بدنیچتی کو ظاہر کر رہا ہے لہٰذا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی مورل ہائی گرونڈ لینے کی کوشش کر رہی ہے چونکہ یہ پاناما کے کیسے پچھنے کے لیے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے لہٰذا ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں مسلم لیگ نون کی طرف آپ کو پتہ ڈسین فرد واحد نہیں کرنا ہے کسی موقع پہ اگر یہ ڈسین ہو گیا ان کے آپس کے اندر جو اگریمنٹ معاملات پا گئے پاکستان مسلم لیگ نون اور نواشیف صاحب اور زرداری صاحب کے دمیان یہ بل کو سپورٹ کریں گے اور ساتھ صاحب وہ اپنا جو بل پاناما کمیشن مال ہے اس کو بھی لائیں گے تو یہ آپ کا اوورال اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاب یا دوسری جو چھوٹی پارٹی ہیں جس میں ایمکی ایم بھی ہے مولان فضل الرحمان صاحب بھی ہیں اے این بھی باقی دوسری پارٹی بھی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئے ہیں اب وہ اس میں کی طرح ریاکٹ کر رہے ہیں کیونکہ کل تو ساری اپوزین پارٹی نے اس بل کو ریجیکٹ کیا ہے انہوں نے گورنمنٹ کے اگینس اس کو ووٹ کیا ہے ٹھیک ہے چلیے پوائنٹس مکمل ہو گئے اگلی سوری کی طرف چلتے ہیں اور بات کریں گے پیپلز پارٹی بھی بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آکے بڑی تبدیلیاں کرنے کی خوش کی لیکن وہ تبدیلیاں نلف آئے ہوتے ہوئے زرداری صاحب کے آنے کے بعد کیوں خواہور صاحب یہ کل اسلامباد کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے ہوئے ہیں وہ انٹریوز کر رہے ہیں انٹریوز کر رہے ہیں ڈسٹرک لیول پہ ان کے جو عوضہ دران جن کو آپ انہوں نے پارٹی کی ذمہ داری دینی ہے ان کے ایشو یہ ہوا کہ جب بلاول بھٹو زرداری آپ کو یاد ہو کہ پچھلے مہینے وہ لاہور میں بیٹھے وہاں پہ لاہور کے اندر انہوں نے جلسے کیے پارٹی کے اندر ایک جو تھوڑا سا انرجی آئی جلسے ہوئے لوگ پنجاب میں سارے کٹھے ہو کے لاہور میں گئے انہوں نے زرداری کیا کہتے ہیں بلاول صاحب کی شیکلمن کو بیلزی نظر آئی پارٹی کے اندر ہمیں کو دوبارہ لیڈر نظر آ رہا ہے لیکن اس کے بعد ہوا کہ زرداری صاحب واپس آئے تو پھر وہ اپنی مفامت کی پالیسی پہ چلے گئے پنجاب کے اندر جس طرح پہلے بھی ایک دو پروگرام میں یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا پنجاب کے اندر سیاست پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنی ہے تو وہ نون لیگ کے ساتھ لڑائی کے بغیر سیاست ہو نہیں سکتی اس کے لیے آپ کو نون لیگ کے ساتھ لڑائی کرنی پڑے گی لڑائی کا مقصد یہ نہیں ان کے ساتھ آپ نے دستو گرے بان ہونا ہے پولٹیکل لڑائی کرنی پڑے گی اگر زرداری صاحب نوازشریف کے ساتھ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے ووٹر کو پنجاب کے اندر جو پنجاب کا لیڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے پاس کچھ بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ میں کس کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہا ہوں اب زرداری صاحب مفامت کی بات کر رہے ہیں پنجاب کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ سیاست دیکھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کنفرنٹیشن میں تو اس میں جو بہت مزے کئی ڈیویلومنٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اپلیکیشنز دیں ہوئی تھیں کہ ہم فلانے ڈسٹرک کا مجھے پریزیڈنٹ بتا دیں اب بہت سارے لوگ کو انٹرویو کے لیے نہیں آ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی میرمانی محبت ہے آپ کی آپ نے ہماری پارٹی کے ساتھ ایفلیشن رہی ہے لیکن ہم اس میں یہ گومن صاحب زرداری صاحب جب ہم نے دیکھا کہ دو ہزار آٹھ کے بعد تقریبا دو ہزار تیرہ دار انہوں نے تمام معاملات سیاست کے حوالے سے جب بھی کوئی کرائیسز آیا جو بھی سٹویشن ہوئی انہوں نے بڑے سیکسیسفلی گیون ٹیک کر کے سٹویشنز کو ہینڈل کیا اب اگین پیپس پارٹی ایک بڑے چیلنجنگ پوزیشن میں ہے اور اب جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جو لوگوں نے اپلائے کیا تھا لوگ زرداری صاحب کے سامنے آنے کے بعد پاکستان لوٹنے کے بعد وہ لوگ آگے چلنے کو تیار نہیں یہ زرداری صاحب نے ایک بڑا غلط فیصلہ کیا ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ایز ایم این اے آ رہے ہیں آپ ملک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں ملک کے سب سے آلہ اہودے پہ آپ براجمان رہے ہیں تو آپ کو اس کی ایک ڈگینٹی ہے آپ نے سیاست کرنی ہے پیچھے بیٹھ کے ارام سے پارٹی جلائیں آپ کا بیٹا مارشلہ نوجوان ہے چھبیس ستائیس سال کا ہے اور وہ سیاست سنبال بھی رہا ہے اس کی تقریریں سنیں ہیں لوگوں سے مل رہا ہے انٹریکشن کر رہا ہے پارٹی کی جو باگ دور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ ہاتھ میں اس نے لے لی ہے لیکن پھر آ کے آپ نے پھر ایک تقریر کرتے ہیں تقریر کرنے کے بعد آپ ایسے بیانات دے دیتے ہیں جس سے جو پارٹی کے اندر تھوڑی سی وہ جو انرجی آتی ہے وہ بالکل ساری ختم ہو جاتی ہے تو میرے نظر میں زرداری صاحب گیو این ٹیک دوہزار ساتھ سے دوہزار تیرہ تک بڑا اچھا کیا وہ ہر دفعہ مکم کو بھی منا لاتے تھے واپس پی ایمل کیو کو بھی منا لاتے تھے وزارتیں دے کے اور باقی انہوں نے مفامت کے پالیسی چلائی ساری پارٹیز کے ساتھ این کے ساتھ بھی انہوں نے سارے اپنے دوستانہ ماحول رکھا وہ اچھا کیا لیکن اب جو ہے میرے خیال کہ میرے نظر درداری صاحب کو بلاول بٹو کو پورا انڈی پینل کر دینا چاہیے ہاں مشورے دیں پیچھے بیٹھ کے اب جو بھی ان کو اگر کوئی سلاح مشورہ دینا ہے کہ سیاست کو کس طرح لے کے جانا پاکستان بیپلز پارٹی کو وہ دینی چاہیے لیکن یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں کہ پی ایم جا کے ایس ایم 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 آپ کو یاد ہو فاروق لگاری صاحب وہ بھی فارمل پریزیڈنٹ تھے وہ ایم 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 نے بنے تو اس کے بعد ہم سب نے دیکھا کہ اس کے بارے میں کافی سارا لوگوں کے وہ حفظات ہیں کہ ان کا ایسا نہیں کرنا جائے چلیے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد شو کو کنٹنیو کریں ویلکم بیک آفر بریک بریک پہ جانا سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلاب البھٹو زرداری کی اور بات کریں گے اب بھارت کی آبی جارییت کے حوالے سے ورلڈ بینک کے اندر یہ کیس کیا اب انڈس پوٹر ٹویٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس چیز کو خود سالف کر لی جائے بھٹی صاحب کیا لیتی ایک ہے یہ بہت سنسٹیم معاملہ ہے پاکستان کے دریاؤں پر سن تاز معاہدے کی خلاف برزی کرتے ہوئے بھارت دو پنبلی منصوبے تعمیر کر رہے ہیں جس کا ایک نام کشن گنگا ہے دوسرے ایک نام ہے رتلے ہائیڈرو پاور منصوبہ ان دونوں منصوبوں کی تعمیر سے پاکستان کے دریائے جیلہم کا جو پانی ہے وہ بوری طرح سے متاثر ہوگا اور چونکہ پاکستان دریائے جیلہم اور دریائے نیلم کا جو پانی جب پانی کے اوپر پنبلی کے منصوبے لگا رہا ہے اس کے اوپر نہ صرف ہماری ذراعات کے بھی انحصار ہے بلکہ پنبلی کا بھی نیلم جیلہم پنبلی منصوبہ ساڑھے چار سو روپے کی مالیت سے اسی پانی کے ذریعے سے چلایا جانا ہے لیکن انفارسنیٹلی بھارت کی نیت میں چونکہ کھوٹ ہے اور مسلسل ہرڈلز کرتا ہے دوزشتہ کئی سالوں سے سنتاس معاہدہ ایک بڑا کلیر ایک ایگریمنٹ ہے ورلڈ بینک کے تعاون سے جو ہوا تھا کہ اگر کسی جگہ کے اوپر ڈسپیوٹ آتا ہے اور سپیشلی کوئی ایسا منصوبہ تمیر نہیں کیا جائے گا جو دریائے پاکستان کو ملے ہیں جس سے پاکستان کے دریائوں میں پانی کا بھاؤ متاثر ہو لیکن بھارت مختلف ٹیکنیکل ایکسکلوزیز پیش کرتے ہوئے منصوبے تمیر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں ان کو مکمل کرنوں اب یہ دو منصوبے ایسے جو بڑے ایڈوانس ٹیج کے اوپر ہیں گزشتہ دو سال سے جنگ جاری ہے گزشتہ سال پاکستان نے ورلڈ بینک سے رجوع کیا تھا کہ اندی لائٹ آف انڈس وارٹر ٹریٹی سالسی سالس آپ قائم کریں جو کہ اس کی شک کے مطابق ہے وہ اس کا فیصلہ کرے کہ پاکستان کے دریائوں کے اوپر جو بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پنبجلی منصوبے تعمیر کر رہے ہیں ان کی تعمیر کو رکوایا جائے لیکن اس مرتبہ حیران کن طور کے اوپر دسمبر میں ورلڈ بینک کے صدر نے خط لکھ دیا پاکستان کو کہ آپ کو ایک ماہ کی بولا دی جاتی ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ سالس مقرر کیا جائے بھارت چاہتا ہے کہ نیوٹرل ایکسپیٹ ہو دونوں کا آپ کا پیچ اپنی ہو رہا ایک ماہ میں آپ خود اس مسئلے کو حل کریں ورنہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے اب پاکستان کی جانب سے ورلڈ بینک کو دوبارہ جواب دیا گیا ہے کہ نیوٹرل ایکسپیٹ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے بھارت بہمی طور کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنے کو تیار نہیں ہے دونوں متنازع منصوبے ہیں پاکستانی دریاؤں کا پانی بری طرح سے متاثر ہوگا بھارت کی یہ عابی جاریت ہے ورلڈ بینک سنتاس معاہدے کی روشنی میں اپنا کردار ادا کرے اور سالس مقرر کیا جائے لیکن حیران کن طور کے پر ورلڈ بینک ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ سنتاس معاہدے کے اندر اس کلاس کو ایکسسائز کرنے کی بجائے بھارت ان کا ایک وفت گیا ہے جو کہ بھارت جا کے وزرٹ کیے ہیں ان سے چیزیں ڈسکس کیے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود ہی حل کریں خود ہل مسئلہ نہیں ہوگا نیوٹرل ایکسپیٹ ہائر ہونے سے کہ سنتاس معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ وہ ہٹ کنڈا ہے کہ سالس مقرر نہ کیا جائے پاکستان نیوٹرل ایکسپیٹ نہیں مانے گا تو سنتاس معاہدہ جو ہے وہ غیر موسم ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو گیا ہے وہ ہم نے پہلی بھی ایک سٹوری کیتے ہیں کہ ورلڈ بینک کے اندر واشنگلن نیسی میں جو تھرٹین فلور پر وہاں پر جو ایشین ساؤتھ ایشیا کو ڈیل کرتے ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ انڈین فلور کے نام سے مشہور ہے انڈین انفلنس بہت زیادہ ہے وہاں پہ انڈین انفلنس بہت زیادہ ہے وہاں پہ انڈین لو بھی بڑی سٹرانگ ہے وہ تو ہمیں ساری سمجھ آگے لیکن اب ایک سوال جو عام لوگوں کے ذہن رہے ہیں کہ سیونٹی پرسن یہ دو آپ جو کشن گنگا اور اتلے ڈیم کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس لیول کے اوپر آپ گورنڈہ پاکستان کا اس ایشیو کو ریز کرنا کیا ہم پہلے سوئے ہوئے تھے اور اگر ہم ریز کرنا بھی لیا ہے تو اس کا آپ کو کیا فیوچر پرسپیکٹیو کیا نظر آ رہا ہے کہ واقعی اس پر کچھ ہونے جا رہا ہے یا صرف یہ اخباری بیانات کی حدتہ کی باتیں جلیں گی خواہر بدکستی سے پیپس پارٹی کے دور کے اندر کشن گنگا جو پروجیکٹ ساوس کی پہلے بھی تعمیت جاری تھی میڈیا نے اس کے پر بہت زیادہ آواز اٹھائی تھی اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا جائے پیپس پارٹی دور کے اندر ورڈ بینک شرحجو بھی کیا گیا تھا اس وقت کی جو ٹیم جس ٹیم کا انتخاب کیا گیا تھا اس کے اندر کچھ ایکسپرٹ موجود نہیں تھے دوباب بیرونی ملک دوروں کا سب کو شوق تھا وہاں کیس جا کے کانٹیسٹ کیا اور یہاں پہ آکے ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے اس منصوبے کی تعمیر رکوا لی ہے ہم نے اس کے حاصل کر لیا ہے ایک سال بعد پتا چلا کہ وہ سٹی صرف یہ تھا کہ بھارہ دریاغ کے اندر تعمیر نہیں کرے گا دریاغ ریور بیلٹ سے باہر کچھ بھی کام کر سکتا ہے بھارہ طرف نے تعمیر کا سسلہ جاری رکھا اب وہ منصوبہ اس قدر ایڈوانس ٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ کوئی ایسی صورت مجھے دکھائی نہیں دیتی کہ ورلڈ بینک اشنگنگا منصوبے کی تعمیر کو پاکستان کی درخواست کے اوپر روکنے کی فیصلہ کریں جب ڈیزائن میں تبدیلی کا کہے وہ منصوبہ بہت ایڈوانس ٹیج پر جا چکے رتلے ہے وہ بھی بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام جاری ہے لیکن اس وقت ایمپورٹنڈ یہ ہے کہ پاکستان کو سن تاس معاہدہ بچانے کے لیے بہت کوشش کرنی ہوگی ایکسپرٹ ریلیمنٹ سیکٹر کے لوگوں کو وہاں پر پریزنٹ کرنا ہوگا سن تاس معاہدہ کو انٹیک کروانا چاہیے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو انشور کیا جائے اگر دونوں منصوبوں کی تعمیر نہیں رکھ سکتی تو پانی کا بہاؤ جو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے اینول بیسیس پر وہ متاثر کسی صورت نہیں ہونا چاہیے ورنہ پاکستان کے لیے یہ بہت خطرناک ثابت ہوتا اگر ورلڈ بینک فیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نیکس ہمارے پاس کیا سٹیپ ہے انٹرنیشنل کوٹ آف آربیٹریشن یا اور کیا فورم ہے ورلڈ بینک تو لگ رہا ہے کہ وہ اس میں حل کرنے میں انٹرنیشنل زیادہ نہیں ہے دیکھئے وہ فورم تو ہیں ہم انٹرنیشنل کوسٹ آف جسٹس میں بھی جا سکتے ہیں یونائٹی نیشن سے بھی جا سکتے ہیں اگر وہ چیزیں لنگر آن ہو جائیں گی آپ کے سامنے کئی ایسے کیسز ہیں جو عالمی عدالت انصاف میں گئے یونائٹی نیشنز میں گئے بیس بیس تیس سالوں تک لٹکے رہتے ہیں یہ پاکستان کی لائف لائن ہے ورلڈ بینک کے ایکسپورٹس کو کمینز کر کے سنتاس معاہدہ کو انٹیکٹ رکھوانا ہوگا ادر وائز اس خطے کے اندر بھی اس کے بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کی موشید کے لیے یہ بہت تباکن ثابت ہوگا ہمیں یہ کیس ہر صورت جتنا ہوگا سنتاس معاہدہ کو بھی بچانے کے لیے اور پاکستانی دریاؤں کا پانی میں جو بہاؤ ہے جو ہمیں ہر سال ہمارے پاس ایک فگرز موجود ہیں اس کے مطابق ہر سال ہمیں بھارت گرنٹی کرے کہ اتنا پانی ہمیں ہر صورت ملے گا چلی پوائنٹس ختم ہوگئے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کسانوں کی اگریکلچر کی بات کرے تو کسانوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کسانوں کے اوپر ایک اور آفت توڑنے کو حکومت تیار ہے کیا آفت ہے بھٹی صاحب صاحب بتائیے نیکمہ علیہ بزشتہ روز بڑا سرپرائزنگ اور انبلیویبل تھا کہ حکومت نے وفاقی حکومت نے کسانوں کو جب کے لیے سبسیڈی کا جوریا جوریا خاد ڈی اے پی اور ایس ایس پی خاد کی اوپر سبسیڈی کا اعلان کر رکھا تھا یہ ایک انسینٹیر تھا کسانوں کے لیے جو ان کی پیداواری علاقت بہت زیادہ بڑھ رہی تھی انہیں مالی مشکلات کا سامنا تھا انہیں کچھ کمفرٹ ملے ان کی کچھ آمدان میں اضافہ ہو جس کا آلٹی ملک کی محشت کو فائدہ ہونا تھا گزشتر روز حکومت نے ایک ڈوٹیفکیشن کر کے پانچ گزشتر شے ماہ سے جو سبسیڈی کا سلسلہ جاری تھا وہ فوری طور کے اوپر محتل کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کسانوں کو کب سبسیڈی نہیں ملے گی جس کے نتیجے میں ڈی اے پی خاد جس کی بوری اٹھارہ تیرہ سو روپے تھی مارکیٹ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہ سولہ سو سو سٹھارہ سو روپے تک اوری طور پر آج اور کل کے دن میں چلی جائے گی کسانوں کے لئے ایک بہت بڑا بو جوگ اور اس کے ساتھ سے ڈی اے پی کی بوری جو کہ تقریباً اٹھارہ سو سننیس سو روپے کی تھی وہ بتایا جارہا کہ بائیس سے اسے تیس سو روپے تک مارکیٹ میں چلی جائے گی ایس ایس پی خاد کی جو بوری تھی وہ دو ہزار سے بڑھ کر چھبی سو روپے کی بوری تک چلی جائے گی یہ ایک بہت بڑا برڈن ہے بڑا ڈینٹ ہے کسانوں کے مفادات کے اوپر اور کوئی بلیو نہیں کر رہا تھا کہ وہ مسلم لگنون کیوں جس نے کہا تھا کہ ہم سو ارب روپے تک کا پیکج کسانوں کو آفر کریں گے تائیس ارب کا پیکج پہلے مرلے میں شروع کیا گیا لیکن اس کو پہلے تدائی پانس سے چھے ماہ میں کہا کہ وہ پیکج کی جو رقم تھی وہ یٹلائز ہوگی ہم مزید نہیں دے سکتے جس کے باعث اب کسانوں نے یہ اعلان کیا کسان اتحاد نہیں ان کے چیرمین خوکر صاحب سے ہماری بات ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے کسان مر جائیں گے اور آلٹی میٹلی پاکستان کی ایکسپورٹ کے اوپر بری طرح سے اثر پڑے گا پیداواری لاغت بڑے گی ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے انگامی میٹنگ ہم نے کال کر لیا جس کے بعد ہم اناؤنس کریں گے کہ کب ہم پارلیمنٹ کے باہر پہنچ رہے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے ایک سٹوری کی کہ ملک کے اندر خاد کی پیداوار جو بہت اچھی ہو رہی ہے تو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو دو لاک پچاس دار ٹان ایکسپورٹ کر دیں جو بھی امونٹ تھی کہ خاد اچھی ہے پیداوار اچھی ہے ایکسپورٹ کر دیں تاکہ آپ کے اندر مارکی اندر جو پرائسز ہے اس کو سٹیبلائز رہیں اب آ رہے کہ اس کو آپ نے جو سبسیڈی ختم کر دیں تو اس کے پیچھے وہ کون سے وہ ایکٹرز کارڈ فرما ہے کہ جو ایک طرف تو یہ ہے کہ کسانوں کو وہ وافر مقدار میں خاد ملنی چاہیے نہیں مل رہی اگر پیدا ہو رہی تو اس کو ایکسپورٹ کر دو اور جو سبسیڈی آپ دے رہے ہیں اس کو بھی کٹ کر دو اور یہ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے پانچ سال آپ کا ایکنومک سروی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا ایگری کلچر سیکٹر نیگٹیو میں جا رہا ہے جس کے اوپر آپ کی ساٹھ سے ستر فیصد عبادی رلائے کرتی ہے اس کو آپ نے پرموٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے وہی ہم بار بار یہی رونا روتے ہیں کہ سڑکیں بنائیں فل بنائیں ٹھیک ہے انڈسٹری بھی پچھتر بلین ارب پچھتر ارب روپیہ جو کل آپ نے بتایا کہ ٹیکسٹیل انڈسٹری کو بھی دیں لیکن کسان سمال فارمر جو آلریڈی پچھلے کئی سالوں سے پس رہے اس کو جو تھوڑی بہت آپ نے ایک سہولت دیو تھی انڈیا کے اندر کمیلزن کریں ان کو کس طرح کی سبسیڈی مل رہی ہے امریکہ کے اندر جا کے دیکھیں کسان کے ساتھ تھوڑا سا آگے پیچھے کرتے ہیں تو کسان سارا سڑکوں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ یہ پی ایم ایم گورنمنٹ ہمیشہ یہ کام کیوں کرتی ہے کہ جو کسان ہے اس کی پیٹ میں یہ چھوڑا کیوں گوکتے ہیں یہ تو بہت حران کن بات ہے سارے فیکشن فگرز ان کے سامنے ہیں نیگٹو گروتھ ان کے سامنے ہیں امریکہ کو چھوڑیے اس خطے کے اندر پاکستان کے اندر پیداواری لاغت سب سے زیادہ ہے کیونکہ بجلی مہنگی ہے باقی انپورٹ جتنی ہوں کی کاسٹ بہت زیادہ ہے بھارت سے کمپیٹ نہیں کر پاتے وہاں پہ کسانوں کو بہت زیادہ مرات حاصل ہیں سبسیڈی بھی حاصل ہے سستے نرخوں کے اوپر انہیں بجلی بھی دستیابی یہاں یہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود اتنا بڑا انہوں نے فیصلہ کیا اور دوسری بات آپ نے وہ کی کہ سرپلس خواد موجود ہے دوستہ ہفتے ہم نے پروگرام کیا تھا کہ تین لاکھ ٹن مارکیٹ کے اندر اضافی خواد موجود ہے اور فرٹیلائزر کے جو لوبی ہے وہ کوشش کر رہے تھے تو ایسی سی کے اسے ایک فیصلہ کر کے اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے وزارت تجارت کو وہاں پہ کنونس کیا گیا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں کہ سب صحیح ختم کرنے کا مقصد جہاں پہ ایک جانب حکومت کے اپنی مالی مشکلات ہیں وہ کیوں ہیں وہ ابھی ہے میں آپ کو بتاؤں گا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ رہے کرنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ہم سکیوز کریں لیکن آن دیدر سائیڈ جب آپ اس کو سکیوز کر رہے ہیں وہ مافیا وہ لوبی جو پہلے سرپلس خواد کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہی تھی جب قیمت بڑھ جائے گی تو آپ کو حکومت کو بھی بلیم نہیں لینا پڑے گا کہ ہم نے سستی بندیار کی گئی خواد بیرونے مول کے لیے جانے کی اجازت دیے وہ یہیں اچھی قیمت کے اوپر بیچنے میں قابیاب ہو جائیں گے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے اوپن مارکیٹ ہے ڈیمانڈ انڈ سپلائی چلنی ہے اگر مارکیٹ میں سرپلس خواد ہے اضافی خواد موجود ہے پھر اس کی قیمت کم آنے چاہیے بھلے آپ سبسٹی ویڈراؤ بھی کر رہے تھے دوبارہ جو ہے نا وہ کسی جلسے میں کسی پرائمیسس صاحب کو کسی کو بتانا چاہیے کہ سر آج کار مارکیٹ میں آلو کس طرح بگ رہے ہیں آج کار مارکیٹ میں ٹمارٹر کس طرح بگ رہے ہیں یاد ہوگا پچھلے دن ایک اپنی پارٹی میٹنگ میں انہوں نے بتایا تھا کہ کئی سالوں سے آلو کی قیمت اونچی تھی میرے ہمارے دورے حکومت میں آلو کی قیمت بہت گر گئی ہے وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ آپ کو جو فگرز دیئے تھے وہ بھی کافی زیادہ اس میں وہ کنٹروبرسی تھی اگر اگری کلچر کو آپ نہیں پرموٹ کریں گے جو کہ آپ خود مانتے ہیں کہ ساٹھ سے ستر فیصد آپ کی جو جی ڈی پی اس پر سارا رلائے کرتا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کی تھی اس کے مطابق پاکستان کے اندر ساٹھ سے ستر فیصد لوگوں کو آنے والے سالوں کے اندر ان کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے اس کی وجہ کہ آپ کی پروڈکشن نہیں ہو رہی جس لیول کی ہونی چاہیے اور اگر یہی عامل کار فرما رہا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ خاد پر سبزیدی وہ بھی ختم بجلی آلیڈی مہنگی ہو رہی ہے بجلی پیدا تو کر دیں گے لیکن بجلی کو استعمال کن کرے گا اور باقی جو موسمی تغییرات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں یہ چلی جیزے دوسرہ میں کرو آپ کو ایک بہت alarming ایک سچویشن ہے آپ سے رکھتا جاروں کہ پاکستان کی trade deficit وہ کس حد تک بڑھ چکا ہے دو ایشاریہ چار نو ارب ڈالر کے ساتھ یہ ہمارا جو trade deficit ہے وہ گیارہ ایشاریہ پچاسی ارب ڈالر سے بڑھ کے جولائی سے دسمبر دوہزار سولن کی بات کر رہا ہوں یہ چودہ ارب انچاس کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے انتہائی alarming situation ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس وقت ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل چکے ہیں ہمارے پاس جو غیر ملکی ذریعہ مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ صرف اور صرف اس وقت جو depend کر رہے ہیں ایکسپورٹس کے ذریعے یا جو remittance آتے ہیں remittance سے زیادہ بڑھ نہیں پارے ایکسپورٹ ہماری کم ہوئی ہیں ایمپورٹ ہماری بڑھ گئی ہیں جو ہماری ایمپورٹ کے فگرز ریلیز ہوئے جولائی سے دسمبر 2016 وہ 9.9 ارب ڈالر کے ہیں جو ہم نے ایکسپورٹ کی ہیں جو ایکسپورٹ ہے ہماری وہ 24.4 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑا deficit پیدا ہو گا ہے 14.4 ارب ڈالر کا یہ alarming situation اس لی ہے کہ اب اس وقت ہمارا کوئی آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہے ڈالرز ہمارے پاس نہیں ہیں ڈالرز میں پیمٹ ضرور ہونی ہیں اس سال اور اس سال کے آئندہ آنے والے سال میں سب سے بڑا ڈینٹ پرنے جا رہا ہے ہمارے غیر ملکی ذریع مبادلہ کے زخائر کے اوپر جو ہم نے لون حاصل کر کے مہنگے دام کی اوپر سکوک بانٹ جاری کر کے جو بڑی مشکل سے 24 ارب ڈالر تک لے کے بھر گئے ہیں وہاں سے ایک سال کے اندر 4 سے 6 رب ڈالر نکلنے کا خدشہ ہے جب یہ 4 سے 6 رب ڈالر نکلیں گے آئندہ جو بھی حکومت آئی مسلم لگ نون کی ہو یا کوئی بھی آر حکومت اس سے آتے ہی پہلا جو کام کرنا ہوگا عالمی مالیات اداروں کے آگے جا کر ہاتھ جوڑ کے نیا مالیاتی پلان لینا پڑے گا کسان جو ہیں ہر آئے روز لاہور کے چیئرنگ کروس پر نظر آتے ہیں اور احتجاج کر رہے ہوتے ہیں ایک احتجاج کے اندر تو سبزیاں جلانے اور سبزیوں کو ضائع کرنے تک کھا گئے تھے یہ حال ہے لیکن پنجاب کے اندر ہی تعلیم کا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہے کیوں خالر ساتھ ہے انیقہ یہ ایک اور بڑا زبردست ڈسین ہمارے خادمی آلہ صاحب نے لیا ہے وہ ہمیشہ جس طرح پچھلے دن ہم نے سٹوڈی کی تھی واپس سے ڈپٹی کمیشنر سیسلم کی طرف چلے یہ 2014 میں ایک ڈسین لیا گیا پنجاب کے اندر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ لیا کہ جو پریکٹیکل کے مارکس لگتے ہیں میٹرک اور انٹرمیڈیر ایگزامینیشن میں ان کی گریڈنگ کر دی جائے کہ ایک سٹوڈنٹ نے فرض کہیں بائیالوجی میں اس نے تھیوری میں اگر 75 نمبر لی ہیں سو میں سے تو اسی تناسب سے اس کو جو پریکٹیکل میں نمبر دے دیے جائیں اس کا ہوا یہ پچھلے دو تین سال میں یہ ابزرویشن یہ آئی کہ اب سٹوڈنٹ جو لیپس کے اندر جاتے تھے انہوں لیپس میں جانا چھوڑا چھوڑ دیا اس کی وجہ یہ وہ کہنے کہ زیادہ زیادہ فوکس کرو اگر آپ کے پیپر میں اچھے نمبر آگے تو اسی تناسب سے آپ کے پریکٹیکل میں نمبر لگ جائیں گے ایمپیکٹ آنا شروع ہو گیا بچوں کا لیک اف انٹرسٹ ان پریکٹیکل لیپس وہ سامنے آنا شروع ہو گیا اور سٹرنی جو پرنسپل ہیں جو ریلیونٹ ٹیچرز ہیں انہوں نے اپنے کنسرن لی اب کل یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو واپس جو آپ کا جو مارکس کا سسٹم تھا اس کو واپس جو ہے مارکس کے سسٹم کی طرف جائے جائے گریڈنگ سے مارکس کی طرف آ جائے گے اب آپ کو پریکٹیکل میں مارکس ملیں گے سوہل پہلے جو اے بی سی ڈی گریڈ ملتے تھے اب دوہزار چودہ کے وہ جو پہلے والے سسٹم پر چلے جائے گے کہیں گے اگر آپ کے پچیس پریکٹیکل کے مارکس ہیں جو ہمارے زمانے میں ہوتے تھے اس میں یہ کہ آپ کو ملیں گے کہ آپ کے کتنے جتنا میں اچھا پریکٹیکل پر فارم کریں گے تاکہ آپ کا جو اوورال جو آپ کا اگریگٹ بنیں گا اس میں ریفلیکشن آئے گی سوال سوال کیا جو ہر روز ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں جب آپ نے دوہزار چودہ کے اندر یہ فیصلہ لیا تھا کیا آپ نے اس میں کچھ سوچا تھا کیا آپ نے لوگوں سے کیا کنسلٹیشن کی تھی کیا آپ نے پروفیسر صاحبان کو ٹیچرز کو جو متعلقہ ادار ہیں ان اس سے بیٹھ کے ڈسکس کیا تھا ہے کہ ہم یہ ڈسین لینے جا رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پوری دنیا کے اندر جو ارلی ایڈوکیشن ہے میکٹرک انٹرمیڈیٹس پر تنگ ٹینکس بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ کوئی بھی ڈسین لینے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا یہ کیوں ڈسین لینے اس کیکٹ میں آپ کو ابھی ایک واقعی سی مثال دینے کوشش کرتا ہوں کچھ عرصہ قبل گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ فیصلہ کی کہ پنجاب کے جو کالجیز ہیں ان کا میار بہتر بنایا جائے ایک کنسلٹیٹیو میٹنگ ہوئی ویڈیو لنک کے اوپر تھا سی ایم نے اس کو چیئر کرنا تھا لاہور میں بیٹھ کے اوپر ایک ہمارے ذریعے نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر میٹنگ میں تیہ تھا کہ تمام گورنمنٹ کالجیز کے پرنسیپل وزیراعظم سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے اور سیجیشنز دیں گے کہ کیسے ہم نے اپنے سسٹم کو مزید بہتر بنانا ہے تاکہ طلبہ جو پرائیوٹ کالجیز کی طرف جا رہے ہیں اور سکاری کالجیز میں جو تلیم کے میار گر رہے ہیں اس کو کیسے بڑھایا جائے یہ تیہ تھا مشاورت تھی اور اس کے بعد ایک ڈسین ہونا تھا تمام لوگ ویڈیو لنک پر کٹھے ہوئے جب میٹنگ شروع ہی تو وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ صاحب وہاں پر آئے سب لوگوں کی سپرائز تھا کہ یہ چانر کہاں پر کیسے انہوں نے آ کر تمام پنجاب بھر کے پرنسیپلز کو یہ ہدایات جاری کی کہ وزیراعظم پنجاب شباز شیر صاحب کی طبیعت ناساز ہے آپ لوگوں نے زیادہ بحث مباعثہ نہیں کرنا جو چیزیں آپ کے سامنے سیجیشنز رکھی رہے جائیں گی آپ نے ان کے ساتھ اگری کرنا ہے بحث مباعثہ زیادہ اپنی 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 اپنے سننا ہے وہ سب پریشان کہ پنجاب بھر سے پرنسیپلز کو کھٹا کیا گیا ہے ایک ہفتے کے نوٹس کی اوپر تیاری سب نے کی اور آپ کوئی ان کی سیجیشنز نہیں سنوے گا کوئی مشاورت نہیں ہوگی وہ ہی ہوا وہ آئے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا سیجیشن جی سب کے اوپر ڈریکشنز تھی کہ آپ نے کہنا یہ صاحب کی تجویز بہت اچھی ہے اور اس کے بعد پھر ایسے ریزرٹ سامنے آپ کو اس کی بات یہاں پہ بھی یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کسی پی ایم ایلواز سے پوچھے کہ یار یہ ڈسیئن اتنا کومن سانسہ گورنمنٹ کو اثر نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ جواب پتا کیا ملتا ہے کہ یہ جب ذہن میں پرائمیسر صاحب کے آ جاتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ اظہار کر دیتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں تو پھر ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں اس کی توسیق کی جائے اس سوچ کی توسیق کی جائے اس سوچ کو اچھا ثابت کیا جائے اس کے بعد پھر یہ بات میں پتا چلا یاد ہوگا وہ ایک کے نوانے پروجیکٹ شروع تھا گھڑانی کے اندر وہ ساڑھے چھے ہزار وہ میگا وارڈ بجلی پیدا جائے بارہ ہزار میگا وارڈ مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے کسی نے یہ پرسنل اکاؤنٹ شیئر کیا تھا کہ کسی فلائٹ کے دوران خاجہ آسف صاحب نے یہ آئیڈیا بیچا گیا بلے بلے ہو جائے گی ہم اتنی بجلی پیدا کر دیں گے سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم خود کیا باقی دنیا کو بھی ایکسپورٹ کریں گے اس کے بعد وہ اس پروجیکٹ کا یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے سارے چارہ روپے لگے یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے آئندہ کہانے والے کسی شوہ میں ہم ناظرین کے ساتھ اس کا حوال بھی شیئر کریں گے کہ اصل ماجرہ ہوا کیا کیوں رول بیٹ کیا گیا یہ ہم شیئر کریں گے بلے دلچسپ کہانی ہے چلیے آخری ٹاپک کی طرف بڑھیں گے گھڈانی کی بات کریں گے گھڈانی میں چندی مہینوں کے اندر تین دفعہ آگ بھڑک چکی ہے اور ابھی جس شپ میں آگ بھڑکی ہے اس میں پہلے بھی آگ بھڑک چکی تھی اور کئی قیمتی جانوں کا زیادہ ہوا تھا اور ابھی کچھ ہی سی طرح ہوا فائبر صاحب آپ کا ٹاپک ہے آہ انیکہ یاد ہوگا ہم نے سٹوری کی تھی چھے نممبر کو وہاں پہ گھڈانی میں شیئر بریکنگ میں فائر انسیڈنٹ ہوا جس کے نتیجے میں چھبیس لوگوں کی جانے زائے ہوئیں اس کے بعد پرائیمیسر نماز شریف صاحب نے ایک سپیشل رپورٹ کا آرڈر کیا کہ اس کو دیکھا جائے کہ کیا وجوہات ہیں جن کے ویسے یہ حادثہ ہوا افکورٹ جو رسپونسیبل ہے ان کو رسپونسیبل بھی فکس کی جائے ان کو سزا دلوائی جائے لیکن ساتھ ساتھ وہ سیکیورٹی میجرز لیے جائیں کہ آئندہ یہ واقعات نہ ہو وہ رپورٹ ہونی رپورٹ بنی رپورٹ تیار ہوئی پرائیمیسر آفس میں رپورٹ پڑی ہے ابھی تک رپورٹ کو پبلک نہیں کیا گیا ہم ناظرین کو یہ دوبارہ بتاتے جلیں کہ وہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے لیکن رپورٹ کو پبلک نہیں کیا گیا کل بدقسمتی سے دوبارہ واقعہ ہوا ہے ابھی تک جو رپورٹ آئی ہیں پانچ لوگوں کی جانے سویل ضائع ہو چکی ہیں اگین وہی جو ایک طریقہ کار ہے اس پر جو امیجیٹ جو ہے نا سٹاپ گیپ آرینجمیس ہوتی ہیں کیس فائنل ہو گیا جو وہ کس کا شرطہ اس کو ارسٹ کر لیں وہاں پہ کون ٹھیکے دارتا اس کو ارسٹ کر لیں لیکن جو پرابلم سلوشن ہے نا ہم کہتے ہیں پرابلم مینیمنٹ تو کر لیتا ہے کہ فوراں جا کے آپ جو امیجیٹ ایکشن لیں پرابلم سلوشن ہے اس کی طرف کوئی نہیں جا رہا اب تو سوال یہی ہے پرائمیس انوازشریف صاحب سے کہ وہ پہلے بھی لوگوں کی جانے زائع ہوئی ہیں اور اب بھی جانے زائع ہوئی ہیں تو خدا رہا اس کے بارے میں کچھ پرابر پولیسی لے کے آئیں شیپ بریکنگ انیسٹری آپ کی حالات بھی اچھے ہوں گے خوبر یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے اور یہ بڑا کھیل کھیلے جا رہا ہے گڑانی شیپ بریکنگ انیسٹری کے ساتھ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ آتشیدگی کا واقعہ کیوں پیش آتا ہے پہلے بھی جو آت سامنے آیا اس میں بتایا گیا کہ جب شیپ بریکنگ کے لیے یہاں پر آتے تو اس کے اندر پیٹرولیم اسنوات لائی جاتی ہیں اس بریکنگ کے طرح پھر مختلف مافیز یہاں سے اس کو پاکستان میں سپلائی کرتے ہیں قومی خزانے کو اسے بھائی نقصان پہنچتے ہیں اس وقت تا جو آگ لگی ہے اس کی وجہ بنیادی یہی ہو سکتی ہے اس کے اندر پیٹرولیم اسنوات موجود تھی جس کی وجہ سے آگ لگی ہے لیکن دوسری جانے میں آپ سے یہ ایک ایک ایکسپیرنس شیئر کروں گا گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی اس گڑانی شیپ بریکنگ انڈسٹری کو نکان بنانے کے لیے منظم طریقے سے کوشش کی گئی ہیں مجھے دوبائی جانے کا موقع ملہ وہاں پر جو شپ یارڈ بریکنگ انڈسٹری کے جو ہیڈ ہیں وہ پاکستانی ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ایک ایکسپیرنس شیئر کیا کہ دوبائی ملین ڈالر سلانہ کماتا ہے اس انڈسٹری کے ساتھ یہ پہلے سارا کام گڑانی میں ہوتا تھا لیکن یہاں پر ہمارے لائن آرڈر کے سٹویشن وہاں پر پرفیشنلزم کو ہم نے سائٹ بے کیا وہاں پہ بھی یونین بازی انوال ہوئی سب کچھ ختم ہو کے وہاں پہ آ گیا اب جب یہاں سی پیک ایکٹیو ہونے جا رہا ہے یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کے اندر اتنا والیم ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بھی یہ ریوائیو کر سکتا ہے یہ جس جگہ پر یہ واقعہ ہے جو میڈل ایسٹ جتنے ہی جاتے ہیں یہاں پر جو شپ جاتے ہیں بھارتی جو شپس ہیں ہم نے خود ابزارت کیا کہ دبائی کے اندر ان کی جا کے سارا ان کی بریکنگ کا جو کام ہوتا ہے وہاں پہ دبائی میں جا کے ہوتا ہے سیری لنکنز انڈینز لوگ مزدور وہاں پر کام کرتے ہیں یہ سارا کام یہاں پر ہو سکتا تھا ہمیں اس کو ریوائیو کرنا ہوگا یہاں پہ جو سیفٹی کے میارات ہیں ان کو ڈاپٹ کرنا ہوگا سی پیک ایفیکٹیو ہونے کے بعد اس سے ہم بہت بھاری ریوینو جنریٹ کر سکتے ہیں اچھا اس پہ جو سوال ہے اس میں میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے کوسٹ گارڈ ہے وہاں پہ کسٹم ادارے اس میں انوال میں جب بھی جہاز کوئی چھوٹی سی تو کوئی جیب میں ڈال کے تو لے کے نہیں آتا بہت بڑا جہاز ہے سب کو بتا کہ شیپ جو ہے وہ آتا ہے تو کیا اس کی انسپیکشن کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے واپس آ کے وہاں پہ جو ایک ہونا چاہیے جو مروضہ اصول جو اپنائے جانے چاہیے پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے اس شیپ کو پوری طرح ڈرین کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی جب کٹنگ ہونی ہے تو کٹنگ سے جو ویلڈنگ انسٹیمنٹس ہیں مہا سے سپارکنگ چانسز ہوتے ہیں اس کی پراپر ڈریننگ ہوتی ہے پھر اس کے آپ کو کٹنگ کی طرف جاتے ہیں لیکن جو آپ نے بتایا پہلے جو نممبر کا واقعہ ہوا تب بھی یہی تھا اس کو پراپر ڈریننگ کیا گیا تھا آئیل تھا جہاز کے اندر پھر سپارک ہوا اس طرح ڈریننگ کی جاتی ہے اس کے بعد دماغہ ہوا اور وہ ہمارا ایک ایک ہی اس کا ایک رییکشن ہوتا ہے کہ جیتنے مر گئے ہیں ان کو اتنے دس دس لاکھ پانچ پانچ لاکھ پچاس پانچ لاکھ پیسے دے دیں اور وہ بھی ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ اس میں بھی کافی لوگ ایسے ہیں کیونکہ ان کی آئیڈنٹری جو کنفرم نہیں ہو رہی چلی آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمارے آج کے شخص اتنے بنا بات خیال رکی اللہ